ورلڈ بینک نے پاکستان سے متعلق معاشر ڈیولپمنٹ رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق پاکستان میں چالیس فیصد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے رپورٹ کے مطابق روا مالی سال اقتصادی شرع نمو تین آشاریہ پانچ کے بجائے ایک آشاریہ آٹھ فیصد رہے گی تاوانائی کے شعبے میں اسلاحات نہ ہوئی تو مجلی وزید مہنگی کرنا پڑے گی عالمی بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے تاوانائی کے شعبے میں نقصانات معیشت کے لیے خطرہ قرار ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق جنوری دو ہزار چوبیس تک پاور سیکٹر کا گردیشی قرضہ دو ہزار چھ سو پینتیز عرب روپے تک پہنچ چکا ہے عالمی بینک نے تاوانائی کے شعبے میں خطرے کی گھنٹی بجا دی تاوانائی شعبے کے نقصانات معیشت کے لیے خطرہ قرار حکومت کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی معیشت مستخکم ہو رہی ہے لیکن عالمی ادارے متضاد خبریں دے رہے ہیں آئی ایم ایف کے بعد ورلڈ بینک نے بھی حکومت پاکستان سے بجلی اور گیس کی قیمت میں اضافے کا مطالبہ کر دیا نمسکار دوستو دوستو پاکستان کے حوالے سے بیڑھ وینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنی پولیسی میں کافی بڑی تعداد میں بدلا کرنا ہوگا ورنہ پاکستان میں گریب ہو کی تعداد اور زیادہ بڑے گی کیونکہ جس طرح سے پاکستان میں پوری طریقہ سے پاکستان کی فوجی کنٹرول کرتی اور پاکستان کے فوجی جنرل ایک ایک نہیں بلکہ تین تین جگہوں سے پینسن لیتے ہیں وہ پاکستان کی سرکار کو بند کرنا ہوگا کیونکہ جس طرح سے پاکستان میں لگاتار گروبت بڑھ رہی ہے اسے لے کر پاکستان میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان لگوا 15-15 روپے پینسن میں دیتا ہے جو کہ پاکستان اپنے گریبوں پر بھی کھرچ کر سکتا ہے رواہ مالی سال خسارہ جی ڈی پی کا آٹھ فیصد متوقع ہے میکرو اکنومک خطرات برقرار ہیں اور قرضوں کے بوجھ میں اضافہ ہوا ہے مالی سال 2022 تیس میں گروبت کی شرح میں 4.5 فیصد اضافہ ہوا رپورٹ کے مطابق مزید ایک کروڑ افراد کا غربت کی لکیر سے نیچے جانے کا خطشہ ہے سخت میکرو اکنومک پولیسی اور قرضوں میں اضافے سے مجبوری سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے مضبوط ذریع پیداوار سے مالی سال 2024 کی پہلے شش ماہی میں معاشی سرگرمیوں میں بہتری آئی ہے مگر بہتری کی اشارہ غربت کو کم کرنے کے لیے نہ کافی ہے ورلڈ بینک نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی مسلسل سفارشات کے ساتھ پینشن اصلاحات کا بھی مطالبہ کیا ہے ورلڈ بینک نے اپنے رپورٹ میں ٹیکس کے نظام میں بھی بڑے پیمانے پر ریفارمز کا مطالبہ کیا ہے ریفارمز کے حوالے سے ہی پاکستان انسٹیچوٹ آف ڈیولپمنٹ ایکنومکس کی جاری رپورٹ کے مطابق پاکستان کو آئندہ پانچ برسوں میں ایک سو بیس ارب ڈالر مجموعی بیرونی قرضوں کی ضرورت ہوگی جو کہ پاکستان کے ذر مبادلہ زخائر سے ایک سو چھبیس فیصد سے دو سو چوہتر فیصد تک زیادہ ہے پاکستان کو خوشحالی اور معاشی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے ذر مبادلہ زخائر نہ کافی ہیں مہنگائی سے چیلنجز بڑھ رہے ہیں جبکہ سرمایہ کاری کی شرح جی ڈی پی کے لحاظ سے بہت ہی کم ہے پایڈ نے معاشی مسائل کے حل کے لیے نو نکاتی ریفارمز کا ایجنڈا پیش کیا ہے جس میں ریگولیٹری مارڈنائیزیشن، ٹیکس اصلاحات، مارکٹ لیبریلائیزیشن، توانائی کے شعبے کو موثر بنانا زراعت میں بہتری اور بینکنگ سیکٹر میں بہتری شامل ہے گزشتہ کافی عرصے سے قرضوں کی بوجھ کی وجہ سے ہمیں قرض کی واپسی کے لیے بھی مزید قرض لینا پڑتا ہے اور ساتھ میں سود بھی ادا کرنا ہوتا ہے مگر اہم سوال یہ ہے کہ آخر کب تک ہم صرف بجٹ قسارے کو پورا کرنے اور قرضوں کی واپسی کے لیے ہی نیا قرض لیتے رہیں گے بار بار دیوالیہ ہونے کے خطرے کے باوجود ہم نظام میں اصلاحات کی طرف کیوں نہیں چاہتے وہ اصلاحات جو عالمی اور ملکی ادارے کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں سوال کے اندر پینشن پہ بہت زور دیا ہے پینشن کے اوپر اچھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چونکہ واحد پینشنر ہوں ہمارے پینل کے اندر سر آپ کو لیکن نہیں کیا میں نے سوال جو ورلڈ بینک نے کہا ہے اتنا زور کا جو پینشن ہے نا وہ مجھے تھوڑا سا ذرا ضرور تھوڑا سا ہلکا سا بودر کرتا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے جی اس کا علاج یہ ہے جو وہ کرتے ہیں نا حسن عصار صاحب جو سجیسٹ کرتے ہوتے وہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ ریٹائر ہو نا گورنمنٹ سروس سے اس کو گولی مار دینی چاہیے اس کی آلاد کو بھی ختم کر دو اس کو بھی ختم کر دو اس کو نا نہیں کرنا چاہیے نا پینشن بچارہ نہیں لے گا تو کہاں سے زندگی گزارے گا یہ بڑا مسئلہ ہے یہ آپ کو صرف ایک پینشنر نظر آتا ہے جو ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے پتہ نہیں کتنے اور لاکھوں بچارے جو کہ پچاس پچاس پچپن سال کی عمر میں اس وقت بیٹھے کیا ہوگی ہے شہداد صاحب آپ تو بہت ہی پرسنل ہوگا ہے نکال لیں اس لفظ کو باقی ریفارم سے بات کر رہے ہیں نہیں نہیں میں باقی طرف بھی آتا ہوں مجھے صرف یہ پینشن کا مسئلہ آل کر لیں لیکن واحد پینشنر ہے جس نے پینشن کے اوپر جتنا لکھا ہے اپنے کولمز کے اندر شاید کسی اور نے اس ملک میں نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے میرے کولمز پڑھی ہے پینشن بوم آج سے کوئی سال پہلے یا دو سال پہلے جب بھی میں نے پینشن بوم کے نام سے یہ پورے ملک یہ پارا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے پوری دنیا کا جہاں پینشنرز ہیں جو برمیٹ سویس ہوتی ہے پینشنرز ہوتی ہیں اور اس کا حل ڈونڈا جاتا ہے اثر وائیز یہ پینشن جس طریقے سے ایک کرز کا بوم بن چکا ہے جو کہ ایکسپلوڈ ہو چکا ہے پینشن بھی ایک بوم بننے جا رہا ہے جو کہ بڑی جلدی ایکسپلوڈ ہو جائے گا کیونکہ پاکستان کی ہماری جو ریاست کی یا جو ہمارے نظام کی جو طاقت ہے پے کرنے کی پینشن یہ ختم ہو جائے گی تو اس لیے پینشن واقعی میں ایک ایسا ایشو ہے جس کو مرنا مرنا وہ لے کے حسن نصار صاحب سے کوئی تضاب کا ڈرام شرم اس کا بندہ بس کرنا لیکن بڑی بڑی بات میں جو آپ کے سوال کے اوپر بڑا اچھا آپ نے کیا انرجی کے اوپر ظاہر ہے ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو ریزول کرنا پڑے گا یہ انرجی ریفارمز میرے حل میں کی ہیں لیکن آپ کا سارے اس سوال کے اندر یا پائیڈ کا سارا یہ ہے کہ محصولات کس طرح زیادہ کیے جا سکتے ہیں میرا ایک جو افزوریشن ہے وہ یہ ہے کہ اخراجات کیسے کم کیا جا سکتے ہیں اخراجات کو کم کرنے پر ہمارا زور نہیں ہوتا ہم محصولات کے اوپر زور محصولات میں بھی زور دینا چاہیے کیونکہ جو اس کا حصہ ہے لیکن جو ملک جس کی جس کی کے آمدنی اس لیول کیا ہے جہاں پر کہ ہم بیٹے ہوئے ہیں وہ کتنی کو پہنچہ آپ اسے ٹیکس اور لے لیں گے وہ کہاں کہاں پر ٹیکس نہیں دے رہا آپ کو درست کتنی وقت رہ گی اس کے اندر راڈ ٹیکس دینے گی ہاں کچھ امیر طبقہ اوپر بیٹھا ہے وہ اس سے آپ ضرور ٹیکس دیں سوپر ٹیکس لیں اس سے لیکن اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے اخراجات کو کم کرنا is the key میرے حساب سے along with محصولات اور اس کو جب تک ہم اس میں شامل نہیں کریں گے تو ہمارا مکمل علاج نہیں ہو پائے گا thank you very much چیل کے جی اب صاحب یہ جو پائیڈ کا نو نکاتی ریفارمز ایجنڈا ہے آپ کے خیال میں کیا ہم اصلاحات کی طرف بڑھ پائیں گے اصلاحات ہماری بہت بڑی ضرورت ہے مگر ساتھ ہی ساتھ اگر ایک وزیر کہتا ہے ملک دیوالیا ہو رہا ہے تو دوسرا کہتا ہے معیشت بہتر ہو رہی ہے یہ کیا کیا جائے وزراء کا جو مختلف بیانات ایک ہی وقت میں دے رہے ہوتے ہیں دیکھیں میں وزراء کا تو علاج میرے پاس نہیں ہے وہ تو میں نے کہا آپ اسلام آباد میں میں شاید کوئی علاج ہوئے ہیں اسلام آباد والوں کے پلے کچھ نہیں ہیں یہ سب کچھ پیر وزائی سے چلتا ہے چھوڑیں آپ اس بات کو اسلام آباد اہمی شوشاہ یہ ہے آپ کے تیسانے بہت دیتی ہیں لاہوری لیٹ جو ہے نا پیر وزائی میں آکے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ چلاتی ہے سب کچھ خیر آپ دیکھیں دو تین باتیں میں ایک تو پینشن پینشنر حضرات سے میری ہمدردی ان کے ساتھ ہے خاص طور پر جن کا گزارہ حلال آمدنی پہ ہے ان کے لیے تو میرے پوری ہمدردی نہیں سپورٹ بلکہ میں تو کہوں گا ان کے ساتھ اور میری دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی پینشنوں والی نوکریاں تاہا فرما تاکہ ہمارا بھی کچھ بڑھاپا سکون سے گزرے لیکن بات یہ ہے کہ پندرہ سو ارب روپیہ پینشن میں جاتا ہے ہر سال پاکستان میں پندرہ سو ارب روپیہ آپ نے موٹر روپیہ کتری بنی تھی جس کی کرپشن کا آج بھی دیکھیں نہیں شیدہ صاحب یہ پہلے بھی ہم بیعث کر چکے ہیں میں صوبائی بھی پینشن بیچ میں آ رہا ہوں وفاقی بھی اور کورپوریشنز کی بھی ساری میں لا کے بتا رہا ہوں تو جو موٹر روپیہ بنی تھی سترہ ارب روپیہ کا پروجیکٹ تھا لاہور اسلام آب موٹر روپیہ کا اس وقت وہ پھر تیس پہ بن گئی تو اب پندرہ سو ارب روپیہ ہم سالانہ صرف پینشن میں دیتے ہیں اس ملک میں تو سوچ لیں کہ کدھر ہم جا رہے ہیں اور کیسے اس کو حل کرنا ہے دوسری ورلڈ بینک نے پینشن سے پیدا ہونے والے مالی بوجھ کو کم کرنے کے لیے فوری طور پر اس رہات مطارف کروانے کا مطالبہ بھی کیا ہے ورلڈ بینک نے خطرہ ظاہر کیا ہے کہ مزید ایک کروڑ پاکستانی خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپنٹ ایکنومکس کی رپورٹ ہے کہ آئندہ پانچ برسوں میں پاکستان کو ایک سو بیس ارب ڈالر بیرونی کرزوں کی ضرورت ہوگی وہ بہتر ہو گئی ہے لیکن یہ کہنا کہ مستحقم ہو گئی ہے یہ میرے خواہد سے کچھ جلد از وقت بات ہے اچھا لیکن ذرہ ورلڈ بینک تو کہہ رہا ہے کہ اگلے کچھ عرصے تک ایک کروڑ پاکستانی خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے تو اگر ہماری ڈریکشن بہتر ہے تو پھر یہ پروجیکشن کیوں کی جا رہی ہے کہ مزید غربت بڑھے گی کیونکہ آپ کے ملک میں دیکھیں پچھلے سال مئی میں 38 فیصد انفلیشن تھا پچھلے سال مارچ میں بھی 35 یا 34 فیصد انفلیشن تھا تو جب اتنی مہنگائے ہوتی ہیں ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ قوت خرید اگر اتنی لوگوں کی نہیں بڑھ لی ہوتی یا آمدن اتنی تیزی سے نہیں بڑھ لی ہوتی جس تیزی سے مہنگائی بڑھ لی گی تو زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے خط غربت کے نیچے جا رہے تھے اور 9 کروڑ پاکستانی بائی بین آج خط غربت کے نیچے ہیں اب 23 فیصد پہ آگئی ہے یا 20 فیصد پہ آگئی ہے مہنگائی لیکن ابھی بھی کوئی معیشت میں گروت نہیں ہے آپ خود یہ ورلڈ بینک کی ریپورٹ میں شاید ایک فیصد کی گروت ہے تو معیشت میں روزگار کے مواقع نہیں مل رہے آپ کی تنخواہیں نہیں بڑھ لی ہیں لیکن آپ مہنگائی کیونکہ بڑھ لی ہیں تو مزید اور لوگ خط غربت کے نیچے جانے کا اندیشہ ہے لیکن یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جو 38 فیصد کی مہنگائی تھی وہ کم ہو کے 20 فیصد ہو گئی تو دوستو پہلے تو آئیے میں پھر برڈ وینک پاکستان سے لگاتار یہی مانگ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنی پولیسی میں بدلاب لانا ہوگا پاکستان برڈ وینک آئی ایم ایپ ہر کسی سے کرج مانگ رہا ہے کیونکہ پاکستان کو اتنا زیادہ کرج لوٹانا ہے کہ پاکستان کی چیخیں نکل جائیں گے ہر کوئی پاکستان کو اتنا بڑا کرج دے بھی نہیں سکتا پاکستان کو ایک سب بیس بلین ڈالر کا کرج اگلے پانچ سال میں لوٹانا ہوگا جو کہ پاکستان کے لئے کافی زیادہ کٹھیں رہنے والا ہے ساتھی جس طرح سے پاکستان میں گروت بڑھ رہی ہے اس سے پاکستانی میڈیا کافی زیادہ چنتدہ پاکستان کی میڈیا لگاتار اپنی سرکار سے گوھار لگا رہی ہے کہ وہ کسی بھی طریقہ سے اپنی پولیسی میں بدلاب لائیں جس سے پاکستان میں حالات بہتر ہو کیونکہ برڈ وینک کا کہنا ہے کہ جس طرح سے پاکستان میں بجلی گیس مہنگی ہو رہی ہے اس سے پاکستان میں گریبوں کی تعداد اور بڑھ سکتی ہے کیونکہ پاکستان کی سرکار آئیے میں آپ کے اور برڈ وینک کی کہنے پر بار بار گیس اور بجلی مہنگی کر دیتی ہے جس سے پاکستان کا گریب آدمی کافی پروابیت ہوتا ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جب اسے کریں یادی آپ چینل پر نیشنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اوہ سیئر کریں جیہن واند ماترم